اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کہہم CS605 کی جی ڈی بی کا سلیوشن بہت ہی آسان جی ڈی بی ہے آپ کی اور دو منٹ میں ہم اس کو تیار کر لیں گے آپ کے سامنے لائک اس کو سلیوشن کو میں رائٹ کروں گی اور جس دو منٹ میں آپ نے بھی انکل بھی رائٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے جس کوپی ان پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو سلیوشن اس کا تیار کرنا ہے آرہ یہ اس کی تیار ہی آج ہے اس موارم سلیوشن نے جل سے جل تبل سلیوشن کو اپلوڈ کر لینا ہے Tabii لہا آپ نے اس کیا ہے کہ ایک ٹیبل کو اپر کیا ہے جب کرنا ہے کیا رہا چک Access هو پائی پر ہے وجہت کیسی کے ان کے تیب کاس độ جو کیاب ہیں او کی خواہج کرنا ہے اور سلیوشن اسیہ آپ نے estratég میں لکھنا ہے کیا کرنا ہے کہ اسی ٹیبل کو ㅋㅋㅋㅋ کرنا ہے ٹھیک ہے کوپی کر کے آپ نے پوسٹ میں جا کے پیسٹ کر کے تو پھر آنسر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں سے آپ کو لکھے لکھائے آنسر جو ہے وہ مل جائیں گے آپ نے جس وہاں سے کوپی کرنا ہے آنسر کو اور یہاں پہ آنسر وال جگہ پہ پیسٹ کرتے جانا ہے تو دو منٹ میں آپ کی جیڈی پی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جیڈی پی کو کیا آنسر کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے داؤنلوڈ سیکشن میں جانا ہے کس کے CS605 جو آپ کا کوئرس ہے اس کے داؤنلوڈ سیکشن میں آپ نے جا کے تو وہاں سے ایک فائل جو ہے وہ داؤنلوڈ کرنی ہے وہاں پہ داؤنلوڈ فائلز میں ایک فائل جو ہے یہ گی بن ہے جیڈی بی سی ایس 605 سپریم ٹونٹی 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 ٹین لازٹ پہ یہ فائل گی بن ہوگی اس کو آپ نے داؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اس پائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کیونکہ اسی پائل سے آپ نے جو آپ نے آنسر سے ان کو کوپی کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے آپ کی انسٹرکشنز جو ہیں جیڈی بی کی اس میں کلیر لیمتایا گیا ہے کہ آپ نے اسی سے کوپی کر کے تو یہاں پہ جس پیسٹ کرنا ہے مزید آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سلیوشن کو ٹھیک ہے ہمارے پاس پسٹ کویسٹن کیا ہے کہ ڈیفرنٹ آرگنزیشنز شوڑ بی دیووٹی ٹویچ کی ایلیمنٹ فر اچیوینگ ہائیر کوالیٹی ایسا ہول ٹھیک ہے تو ہائیر کوالیٹی کو اچھیو کرنے کے لیے کون سا کی ایلیمنٹ ہے جو ڈیفرنٹ آرگنزیشنز ڈیووٹ کرتی ہیں تو اس آنسر کا جو آنسر ہے وہ ہمیں اس آرٹیکل میں مل جائے گا جو ہمیں گیون ہے اور سر نے جس کو ریفر کیا ہے کہ اس سے ہم نے آنسر جو ہے اس کو کپی کر کے تو وہاں بھی پیسٹ کرنا ہے تو اس مام آرٹیکل کو یہ وہ لنبا اور لینٹھی آرٹیکل ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا بہت ریڈ کیا تھا جو آنسر مجھے ملے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے یہاں سے جس کپی کر کے وہاں بھی پیسٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو فرس پویسٹن کے لیے میرے پاس جو آنسر تھا یہ دیکھے کہ یہ کوالیٹی ٹھیک ہے کوالیٹی والی سیکشن پہ ہم چلی جاتی ہیں کوالیٹی کے بات ہو لیا تو یہ دیکھیں کوالیٹی والے باکس پہ ہم آنگی ہیں تو یہاں پہ ج دو دی انڈائنی ہے وہ ریڈ کرنے والی ہے اسے ہمیں آنسر جو ہے وہ مل جائے گا یہاں بھی دیکھیں اس پیپل ٹھیک ہے تو پرفورمانس پروڈکٹ یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں to this the noteworthy number of organization are constantly interested in practices to ensure the expected quality ٹھیک ہے and results given the harsh competition condition many systems and software development organizations mostly look for better processes performance and products as people processes and technologies are the main drivers of the quality ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پوچھا گیا تھا question میں ہمیں یہی چیز پوچھی گئی تھی کہ different organization کونسے کی element ہے جو ان کو ڈیووٹ کرتی ہے ہائیئر کوالیٹی کو اچھیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں سے کون سی وہ کی element ہیں وہ element ہیں people processes and technology ٹھیک ہے people processes and technology یہاں پہ تین main elements تو ہیں quality کو اچھیو کرنے کے لیے ہمیں بتائے گئے ہیں آپ نے اس لائن کو یہاں سے copy کرنا ہے اور جسٹ کیا کرنا ہے کہ اپنے solution box میں آکے یہاں پہ آپ نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا آپ کا کام ہے question number 2 question number 2 میں کیا ہے which model is most widely being followed for achieving software process improvement ٹھیک ہے تو کونس ایسا model ہے جو most widely used ہوتا ہے software process improvement کو achieve کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہمیں question number 2 کا answer بھی اسی article میں ہمیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں جو answer ہے جو میں نے اس کو read کیا تو میرے پاس جو answer آیا وہ میں یہاں پہ لکھ کے search کر لیتی ہوں performance ٹھیک ہے سارا جو ہے وقت میں tweet کروں گی تو ویڈیو جو ہے وہ لانتی ہو جائے گی اس لیے میں یہاں سے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سا point جو تھا میں نے select کیا آپ کے solution کے لیے تو یہاں بھی یہ دیکھیں performance improvement کی اس topic میں اس paragraph میں بات ہو گیا ٹھیک ہے کیا ہے کہ additionally the capability maturity model integration is relatively popular model for process and performance improvement ٹھیک ہے تو ہمیں یہی پوچھا گیا ہے کہ کون سا model ہے جو process improvement کے لیے use کیا جاتا ہے performance improvement کو achieve کرتا ہے تو یہاں پہ کون سا model بتایا گیا ہے کون سا popular model ہے mcmmi یعنی capability maturity model آپ جسٹ اس کا answer name جو ہے وہ بھی write کر سکتے ہیں capability maturity model یا پھر اس کو پوری یہاں سے لے کے دو لائنز تک آپ اس کو copy کر کے وہاں پہ paste کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا question no.2 کا answer next رہا ہمارے پاس what are the suggestions of the author regarding shipment ٹھیک ہے what are the suggestions of the author regarding shipment what are the suggestions of the author regarding shipment of the organization from cmv1 to cmv2 so cmv1 to cmv2 shipment کے لیے تو author نے کیا suggestions دی ہیں یہاں پہ ہم نے وہ suggestions write کرنی ہیں تو یہ suggestions بھی ہمیں اسی article میں ملیں گی یہاں پہ میں search کر لیتا ہوں یہ topic میں نے کہاں پہ پڑھا تھا novel gap novel gap ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم اسی لائن پہ آ گیا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس conclusion کے topic میں ہمیں یہ given ہے کہ کس طرح سے اس نے کیا suggestions دیئے تھے cmv1 کو cmv2 میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس novel gap analysis report order to analyze gaps and original transition plan template to manage یہاں سے آپ نے اتنا کو کوپی کرنا ہے اور اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے question number 3 میں اس کو پیسٹ کرنا ہے مزید suggestions جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ read کیے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ نے وہاں سے کوپی کر لینا ہے اس کا word keyword ہم لکھے search کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جل سے جل مل جائے اور ویڈیو زیادہ لیند تھی نہ ہو یہ دیکھیں okay these organizations shall revisit all of their critical processes and practices with a sound of performance improvement focus to compile with cmm version 2 یہ جو ہے یہ بھی ایک اس نے suggestion دیتی اس suggestion کو بھی آپ نے کوپی کرنا ہے اور اپنے solution میں جاکی ہے وہ پیسٹ کردینا ہے ٹھیک ہے یہ تا ہمارا question3 3 کا solution next time i pass question number 4 question number 4 میں ہمیں کیا given ہے کہ on the path of transition from cmm1 v1 to cmm1 v2 ورین 1 to ورین 2 one of the basic starting activities are to critical identify the branches in the hope of getting compilance with the new ورین of cmm1 اس کا answer just ایک word جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا یہاں پہ میں آپ کو اسی article میں وہ بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو word ہے peer reviews یہ ہے آپ کا question number 4 کا answer اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو paste کر لینا ہے next time i pass question number 5 اور last one question اس میں کیا تھا کہ آپ نے identify کرنے تھے challenges کو جو faced آتے ہیں organization کو improvement ٹھیک ہے process improvement goals میں ٹھیک ہے process improvement goals میں organization کو جو challenges face آتے ہیں ان کو ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں پہ بتانے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی آپ کے article میں ہی ہمیں ملے گا ٹھیک ہے ہم challenges لکھ کے تو search کر لیتے ہیں چیلنجز ٹھیک ہے چیلنجز ٹھیک ہے یہ تو نہیں تھا یہاں پہ میرے پاک خیال سے تھا اچھے کہ یہ دیکھیں ہم نے پاس challenges آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں major barriers کون سے ہوتے ہیں organization میں process improvement کے لیے جو major barriers ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں lack of resources inexperience stop organizational policies and time pressure ٹھیک ہے یہ چار جو ہیں major barriers ہیں یعنی کہ challenges ہیں organization میں process improvement کے لیے goal process improvement کے لیے اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے اس کو بھی paste کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا solution CS605 کی GDP کا امید ہے کہ آپ کے لیے helpful رہا ہوگا اور 2 minute میں آپ اپنے GDP جو ہے وہ prepare کر لیں g solutions کے لیے channel کو subscribe کریں جاننے کے ساتھ آٹھے آج جائیں تاکہ آپ solutions میں provide کرتی رہو